بسم اللہ الرحمن الرحیم سلت اللہ علی محمد وآلہ 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 ہمما قبل میں یہ مذکر ہوا کہ ایک سال اپنی بیم ایک سال متوفہ انہا دوجہاں کی بیوی مکان کے اندر رہ سکتی ہے تم اس کو نہیں نکال سکتے ہوں ہاں اگر وہ خود نکلتی ہیں تو کوئی حرج نہیں اب مصنف نے فرمایا کہ یہ آیت المیرات سے منسوخ ہے اور چار مہینے دس دن سے ایک سال منسوخ ہے اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ یہ منسوخ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ چار مہینے دس دن تک اس کا رہنا شوہر کے گھر میں واجب اور لازم اور فرض ہے اور اس کے بعد مروت کا تقاضی ہے اور بہتر یہ ہے کہ ایک سال تک ان کو گھر کے اندر رکھا جائے اور نہ نکالا جائے تو چار مہینے دس دن تک وجوب پر محمول ہے اور اس کے بعد ایک سال تک استحباب پر محمول ہے تو یہ معنی ہے کہ فَلْ يُوسُوْ وَسِيَّةً لِأَذْوَاجِهِمْ اپنی بیویوں کیلئے وسیعت کرے ایک سال اور اس ایک سال پر عمل کر لیا جائے اور ان کو نہ نکالا جائے ہاں اگر وہ خود نکلتی ہیں چار مہینے کے بعد تو کوئی حرج نہیں اور یہ اس کی لئے نفقہ اور سکنہ نہیں ہے نفقہ نہیں اس لئے کہ اس کی میراز ہے تو اس میں سے نفق کھائے گی سکنہ بھی نہیں اس لئے کہ میراز میں سے سکنہ لے گی الا عند مالک امام مالک کی نزدیک اس کیلئے سکنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فُریعہ سے کہا تھا اُمْ قُسِی فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ اپنے گھر پر رہو یہاں تک کہ مدد پوری ہو جائے ہم کہتے ہیں کہ گھر میں رہنا الگ بات ہے اور سکنہ کا ہونا الگ بات ہے گھر میں رہو اپنے حصے میں رہو یا گھر میں رہو اگر لوگ اجازت دیں اور اگر وارث اجازت نہ دیں تو پھر وارث کہیں ہم مال کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں پھر دوسری جگہ چلی جائے گی فرماتا ہے وَلْوَسِيَّةُ الْمَذْكُورُتُ مَنْسُوخَةٌ بِآیَتِ الْمِیرَاثِ وَتَرَبُّسُ الْحُولِ بِآیَتِ اَرْبَعَتِ اَشْرِ وَعَشَرِ السَّابِقَةَ الْمُتَاقِرَ فِي النَّزُولِ وَالسُقْنَ ثَابِتَةٌ لَهَا عِنْدَ الشَّافِعِي رَحِمُهُ اللَّهِ ایک قول امام شافی کا یہ ہے سکنہ ثابت ہے اور دوسرا قول جو میں نے بیان کیا کہ ایم سلاسہ کی نزدیک اس کیلئے سکنہ نہیں ہے امام مالک کی نزدیک ہے مصنف نے اس قول کو نقل کیا کہ سکنہ اس کیلئے امام شافی کی نزدیک ہے وَلِلْمَتْوَلَّقَاتِ مَتَاعُن بِالْمَعْرُوفِ اور متولقات کیلئے مَتَاعُن بِالْمَعْرُوفِ سامان اور کپڑے ہیں یُعْتْوِي یُعْتْوَيْنَهُ کیونکو دیے جائیں گے بِالْمَعْرُوفِ یُعْتْوَيْنَهُ انکو دیے جائیں گے یا یُعْتْوِنَهُ لوگ ان کو دیں گے یعنی شوہر ان کو دیں گے تو مَتَاعُن بِالْمَعْرُوفِ اگر کوئی کہے کہ یہ تو مکرر ہو گیا ماں قبل میں بھی اس کا ذکر آیا تھا مَتِّعُوْهُنَّا تو اس کا جواب یہ ہے مُسَنِّف نے فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ماں قبل میں غیر مَتْخُول بِحَا کیلئے اور یہ مَتْخُول بِحَا کیلئے ہے جو مَتْخُول بِحَا ہے تو اس کو بھی کپڑیں دے دو تو آپ کو بتایا تھا کہ احناف کی نزدیک ہر ایک متولقے کیلئے کپڑے ہیں ہر ایک متولقے کو کپڑی مُسَنِنَا مُسْتَحَب ہے ہاں جو غیر مَتْخُول بِحَا ہو جس کیلئے مَهَر مُقرر نہیں ہے اس کیلئے واجب ہے بقیہ کیلئے مُسْتَحَب ہے اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کیلئے مُسْتَحَب ہے سوائے مَتْخُول غیر مَتْخُول بِحَا مُقَدْرَتُ الْمَحَر غیر مَتْخُول بِحَا مُقَدْرَتُ الْمَحَر اس کیلئے نہیں ہے اور امام شافی کی نزدیک مُتعہ ہر ایک کیلئے واجب ہے سوائے غیر مَتْخُول بِحَا مُقَدْرَتُ الْمَحَر اس کیلئے واجب نہیں اور احنا دیکھو متاعن بالمعروف کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ اس کیلئے متعا اور کپڑی ہے لیکن یہاں متخولہ کا ذکر ہے وہاں غیر متخولہ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں متاع سے مراد نفقہ ہے وہاں متاع سے مراد کپڑی اور یہاں نفقہ تو یہ الگ ہے اور متولقات کیلئے متاعن ما یتمتع بہا ما یتمتع بہی نفقہ بالمعروف عادت کی مطابق بقدر الامکان تو احنا ہم کہتے ہیں ہر متولق کیلئے نفقہ ہے اور شافعیہ کہتے ہیں کہ جو متولق بائن ہے یا متولقہ سلاسہ ہے تو اس کیلئے نفقہ نہیں ہے حاملات کیلئے بھی ان کی نزدیک نفقہ نہیں ہے حاملات کیلئے ہے نفقہ اور متولقہ بائن ہے اور متولقہ سلاسہ کیلئے نہیں ہے اور حامل کیلئے بلاتفاق ہے حقاً علی المتقین حق حقاً علی المتقین مقرر ہوا مقرر ہے یہ منصوب ہے فعل مقدر کے ساتھ یعنی منصوب حق حقاً یا حق حقاً علی المتقین جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جو نہیں ڈرتے تو وہ تو نہیں دیں گے یہ مقرر کیا تاکہ عام ہو جائے الممسوسہ مدخول بہا کیلئے کیونکہ پہلی آیت فی غیرہ غیر مدخول بہا میں ہے جہاں پر آیا ہے مطاعن بعتمطاعن حقاً علی المحسنین قذالک یبین اللہ لکم آیاتی اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں احکام کو بیان کرتے ہیں لعل لکم تعقیو تاکہ تم سمجھ لو اور سمجھنے سے مراد کیا ہے تتدبرون تاکہ تعمل کرو تاکہ اس میں غور اور فکر کرے اور غور فکر کی نتیجے میں ہر ایک حکم پر الگ عمل کرے مصنف نے تتدبرون کہا اس لئے کہ مجتہدین کی اجتہاد کی آیات ہے جس میں مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں کوئی کچھ کہتے ہیں کوئی کچھ کہتے ہیں اس لئے تدبرون فرمایا ماں بعد میں جہاد کا ذکر ہے ماں قبل میں بیوی بچوں کا ذکر ہے بیوی بچے نفقہ شفقہ اس کا ذکر ہے تو مناسبت یہ ہے کہ بیوی بچوں کی وجہ سے جہاد کے حکم مت چھوڑو کیا تم نے نہیں دیکھا استفان تعجیب تعجب کیلئے تعجب اللہ تعالیٰ تو تعجب نہیں کرتے یعنی تعجیب دوسروں کو تعجب میں ڈالنے کے لئے وَتَشْوِيقٍ الْاَسْتِمَاعِ مَا بَعَدْهُ اور شوق پیدا کرنے کے لئے کہ بعد والا سن لو اور علم طرح اس کی ایک معنی یہ ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا یعنی 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 اے مخاطب تم کو معلوم نہیں ہے اب سن لو اور معلوم ہو جائے گا یعنی اس کی معنی یہ ہے کہ کیا تم کو معلوم نہیں یعنی ہم معلوم ہیں اگر پہلا مطلب ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معلوم نہیں ہم بتاتے ہیں دوسرا مطلب ہو آپ کو معلوم ہے ہم بیان کرتے ہیں تاکہ جو آپ کو معلوم ہے اس سے نتیجہ لے اس سے اچھا نتیجہ برا مت کریں کہ لَلَّذِينَ خَرَجُونَ میں اِلَا پر اعتراض تھا کہ عَلَمْ تَرَحْ عَلَمْ تَعْلَمْ کے معنی میں ہو یا رویت کے معنی میں ہو اس کے بعد الَا نہیں آتی تو مصنف نے فرمایا کہ الَا اس لیے ہے کہ عَلَمْ تَرَحْ کے اندر وصول کے معنی ہے تو تقدیر یہ ہے کہ اَلَمْ يَسِلْ عِلْمُكَ اِلَا الَّذِينَ خَرَجُونَ مِنْ دِیَارِهِمْ کیا آپ کا علم نہیں پہنچا ان لوگوں تک جو نکلیتے اپنے بستیوں میں سے خَرَجُونَ مِنْ دِیَارِهِمْ اَذْرَعَاتْ نَامِ یَا ذَابِرْدَان ذَابَرْدَان وہ نکلیتے وہم علوفن جبکہ وہ ہزاروں تھے چار یا آٹھ یا دس یا تیس یا چالیس یا ستر ہزار تھے لیکن اس کے ساتھ عدد نہیں آیا علوفن مثلاً عشرت علوفن نہیں آیا اگر دس ہزار ہو اس لئے کہ علوف جمع کسرت ہے فعول جمع کسرت ہے جمع کسرت اس پر دلالت کرتی ہے کہ بہت زیادت ہے دس ہزار بھی ہو سکتے ہیں بارہ تیرہ چودہ سب ہو سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عشرتوں کے ساتھ علوفن استعمال نہیں ہے اس لئے علوفن آیا بغیر عشرتوں کی اگر دس ہوں اب وہ جو اپنی بستی سے نکلیتے تو کیوں نکلیتے حضر الموت موت کے ڈر سے مفہول لہو ہے بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی تو عرون واقع ہوتا ان کی بستیوں میں پس وہ بھاگ گئے تھی تو عرون سے تو تو عرون سے نہیں نکلنا چاہیے تو عرون کہتے پلیک کو یا عام بیماری جو ایک سی دوسری کو لگتی ہے حدیث میں آتا ہے اذا سمعتم بے اردن انتم بہا فلا تخلدو فرارن جب تم کسی زمین میں ہو اور وہاں وبا آئے مت نکلو فرار کے وجہ سے و اذا وقعتم بے اردن ولستم بہا فلا تدخلوها ور اگر کسی بستی میں تم نہیں گئے ہو تو تعرون کے بعد وہم مت جاؤ جب تم ہو تو مت نکلو جب تم نہیں ہو تو مت جاؤ شریعت نے اسباب کے اندر اعتدال کو ملحوظ رکھا تو اگر تم بستی میں ہو اور تعرون وغیرہ آئے اور نکلتے ہو تو یہ اسباب کو حد سے زیادہ اہمیت دینا ہے جو نہیں دینا چاہیے اور اگر تم باہر ہو اور اس بستی میں جس میں تعرون ہے جاتے ہو تو یہ اسباب کو کنڈم کرنا ہے بیکار بنانا ہے تو دیکھو اسباب نہ بیکار ہے اور نہ اتنے زیادہ مضبوط اور اہم ہے بلکہ بیچ بیچ میں ہے درمیان میں ہے تو تعرون واقع ہوا تھا تو وہ بھاگ گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام آ رہے تھے پتہ چلا کہ شام میں تعرون ہے تو واپس جا واپس جا گئے تو ابو عبید ابن جراح نے ان پر اعتراض کیا کہ اے امیر الممنین افرارم من قدر اللہ اللہ کی تقدیر سے پھاگتے ہو حضرت عمر نے فرمایا کاش کوئی اور یہ بات کہتا آپ نے یہ بات کیوں کہی اس کے بعد حضرت عمر نے مہاجرین اور انسار سے مشور کیا تو انہوں نے فرمایا کہ واپس جانا چاہیے اور یہ حدیث سنائی کہ باہر والوں کو آنا نہیں چاہیے اندر والے کو باہر جانا نہیں چاہیے یہ حدیث ہے دوسرا قول یہ ہے کہ یہ تعرون کے بارے میں نہیں جہاد کے بارے میں ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ان کا بادشاہ تھا انہوں نے ان سے کہا چلو نکلو جہاد کے لئے اور وہ ہزاروں تھے تو وہ بزدل بن گئے اور نہیں نکلے فقال لہم اللہ موتو اللہ تعالی نے ان سے فرمایا مر جاؤ ثم احیاہم یہ مقدر یہ مرتب ہے ماتو پرتو اس سے پہلے فما تو مقدر کیا فما تو ثم احیاہم مر گئے پھر اللہ تعالی نے ان کو زندہ کر دیا یہ تو ظاہری معنی ہے اور بعض لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ نے فرمایے تم بزدل بنو تو بزدل بن گئے ثم احیاہم پھر اللہ تعالی نے ان کو بہادر بنایا اور جری بن گئے یہ معنی بعید ہے آٹھ دن کے بعد زندہ اور یہ اس صورت میں جو احیا اور موت احیا بعد الموت کا ذکر ہے تو ان میں یہ بھی شامل ہے یہ جگہ آٹھ دن یا زیادہ کی بات نبی کی دعا سے حسقیل علیہ السلام نبی حسقیل کے معنی اسماعیل اسماعیل اور حسقیل ایک معنی ہے بے گاسر المحملت حج اور قاف قیل سکون الزا حج فعاش و دہرن ایک زمانہ زندہ رہے ان کی اوپر موت کا اثر تھا سفرت کپڑے نہیں پہنتے تھے مگر وہ کفن کی طرح ہو جاتے تھے ان کے کپڑے ایسے بن جاتے تھے جیسے کفن متغیر ہونے میں جیسے کفن متغیر ہوتا ہے تو ان کے کپڑے پی لے پڑ جاتے تھے متغیر و استمرت فی اسفارہم اسباتہم اور یہ سفرت برابر ہمیشہ رہی فی اسباتہم ان کی اولاد میں تو ان کی اولاد بھی پی لی پی لی لا يخوا ما فیه من المبالغہ ولم يثبت هذا من الحدیث یہ کوئی حدیث نہیں ہے یقیناً اللہ تعالی فضل کرتے ہیں لوگوں پر اور اللہ کا فضل ہے احیاء ہاؤلا کی ان کو زندہ کر دیا لیکن اکثر لوگ جو کفار ہیں لا يشکرون ہیں اور قصد اور ارادہ ان لوگوں کے ذکر سے من ذکر ہاؤلا تشجیع المؤمنین على القتال مسلمانوں کو شجاع بنانا ہے قتال پر اس لئے اس پر یہ معتوف ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے میں قتال کرو یہ خطاب مسلمانوں کو ہے قاتلو یا یہ خطاب بنی اسرائیل کو ہے کہ ہم نے ان سے کہا قاتلو فی سبیل اللہ یا قاتلو اس کو خطاب ہے جو زندہ ہو گئے تھے تو قاتلو میں تین قول ہے الْخِطَابُ لَنَا اَوَ الْخِطَابُ لِمَنِ اسرائیلِ اَوِ الْخِطَابُ لِمَنْ اَحْيَاهُمُ اللَّهِ اللہ کے راستے میں لِعْلَائِ دِنِ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ اقوال کیلئے سمیع ہے احوال پر عالم ہے وَيُجَازِكُمْ یعنی یہ محاور استعمال ہوتا ہے مجازات میں جیسے طالب علم سے نگران کہے استاذ کہے اچھا میں نے آپ کو دیکھا میں نے آپ کو باہر فلان جگہ دیکھا تھا یعنی آپ کو سزا ملیں گی یہ کنائے ہے رقوبت سے اور من ذا اللذی یقرض اللہ قرضا حسنا اور جہاد میں اور قتال میں تو نفق بھی ہوتا ہے وغیر نفق کی قتال نہیں ہوتا فرمائے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے دے قرض حسنا بہترین قرض تو یقرض اللہ کا مطلب ایک ہے یقرض عباد اللہ بندوں کو قرض دے دے تو ذکر اللہ کا ہے مراد عباد اللہ ہے جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے کھانا مانگا تم نے نہیں کھلایا میں بیمار ہوا تم نے میری عیادت نہیں کی یا اللہ تعالیٰ آپ کیسے بیمار ہو گئے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلان بندہ بھوکتا اس کو نہیں کھلایا فلان بیمار تھا اس کی عیادت نہیں کی شدت تعلق کی وجہ سے یقرض اللہ سے مراد ہے یقرض عباد اللہ اور حدیث میں آتا ہے جو کسی کو قرض دے تو وہ صدق مردین کی طرح ہے لبل صدق کی طرح اس لئے کہ آدمی صدق دیتا ہے کبھی ضرورت نہیں ہوتی جب آدمی قرض مانگتا ہے تو اس کی ضرورت ہوتی اس لئے قرض مانگتا ہے تو معلوم ہوا کہ صدقہ کے مقابلے میں قرض ڈبل ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ صدقہ دس درجے ہے الحسنت بعشر امثالحہ اور قرض اٹھارہ ہے اس کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ قرض صدقہ سے ڈبل ہے کیسے ایک ڈبل ہے جب کسی کو قرض دیا اور صدقہ کا ڈبل ہوا تو بیس درجے ہو گئے اس لئے کہ صدقہ میں دس درجے ہے تو اس کی کتنے ہو گئے بیس درجے ہو گئے تو بیس میں جب قرض کو واپس کر دیا مثلاً بیس درہم میں سے ایک درہم کو بیس درہم ہو گئے اور قرض ہے ایک درہم تو جب ایک درہم کو واپس کیا تو ایک درہم ایسا ہے ڈبل کر کے جیسے دو واپس کی جب دو واپس ہو گئے تو کتنے رہ گئے اٹھارہ رہ گئے میری بات سمجھ گئے جب میں کسی کو ایک درہم دے دوں بطور قرض اور یہ ایک درہم صدقہ کا ڈبل ہو جائے تو ایک درہم کتنے درہم کے برابر ہو گیا بیس درہم کے برابر ہو گیا اب جب ایک درہم اس نے واپس کیا تو واپس کرنے کے سے جیسے ڈبل کو واپس کیا اس لیے کہ یہ ڈبل بن گیا تو جب دو واپس کیے تو اٹھارہ رہ گئے اٹھارہ کا ثواب مل گئے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندوں کو قرض دے اور پہلا معنی اللہ تعالیٰ کو قرض دے اللہ کو قرض دینے کا مطلب ہے کہ جہاد میں خرچ کرے تو یہ ایسا ہے جیسے اللہ کو قرض دیا اور اس کو اللہ تعالیٰ کو قرض دینا اس لیے کہا کہ جو قرضہ دیتا ہے وہ واپس کیا جاتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ کو ہم نے قرض دیا یعنی جہاد میں خرچ کیا تو اس کا ثواب ضرور واپس کریں گے تو یقرض اللہ بالانفاق فی سبیل اللہ یا بتقدیم العمل الصالح عمل صالح کیا اور قرضا حسنا یہ مفہول مطلق اقراضا حسنا کی معنی میں قرض دینا بہترین یا حال ہے حال کونہ مقرضا حسنا ایسے حال میں کہ بہترین قرض دینے والا ہو اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کیلئے خرچ کرے عن طویب قلب دل کی خوشی سے دل کی خوشی سے کر لے کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب الدحداح نے کہا وا وا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض لینا چاہتے ہیں کتنی پیاری بات ہے تو چھے سو درخت والے باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا اور ان میں ان کی بیوی بیٹھی تھی تو اپنی بیوی سے کہا اس باغ سے نکلو اس لئے کیلئے ہم نے اللہ تعالیٰ کو بطور قرض دیا تو یہ آیت نازل ہوئی منزل لذی یقرضو اور اس کے علاوہ وہ آیت نازل ہو گئی مَسَلُ الَّذِينِ يُنْشُقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُضَاعِفَهُ يَا فَيُضَاعِفَهُ فَاللَّهُ تَعْلَهُ اس کو دگنا کرے گا دنیا اور آخرت میں دونوں میں بدل ملے گا اضعفاً کثیرتاً بہت گناہ کئی گناہ من عشر إلى اکثر من سبع مئت سات سو جیسے اس کا بیان آ رہا ہے مئت حب انبتت سبع سنابل فِي قُلِّم سُمُبُلَةٍ مئت حب اللہُ يَقْبِض وَيَبْسُط اور اللہ تبارک و تعالی روکتے ہیں رزق بعض سے وَيَبْسُطُو اور بعض کیلئے رزق میں فراخی کرتے ہیں بطور امتحان تنگ کرنا بھی امتحان ہے کہ سبر کرتا ہے یا نہیں فراخی بھی امتحان ہے شکر کرتا ہے یا نہیں فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطے منفقاً خالفاً اے اللہ خرچ کرنے والوں کو بہترین خلیفہ دے دو وَاعطے ممسکاً طالفاً جو بخیل ہے اس کو طالف اور ہلاکت کہ اس کا مال ہلاک ہو جائے تو يَقْبِضُ وَيَبْسُطُو ایک معنی یہ ہے جو بیان کیا دوسرا معنی یہ ہے يَقْبِضُ فِي بَعْدِ الْأَحْيَانِ وَيَبْسُطُ فِي بَعْدِ کبھی اللہ تعالیٰ تنگی اور پھر وہی آدمی ہے اسی آدمی کیلئے يَبْسُط تو پہلا ترجمہ يَقْبِضُ لِبَعْدٍ وَيَبْسُطُ لِبَعْدٍ آخر دوسرا ترجمہ يَقْبِضُ لَهُ فِي وَقْتٍ وَيَبْسُطُ لَهُ فِي وَقْتٍ آخر اور تیسرا معنی یہ ہے کہ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَاللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ يَقْبِضُ صَدَقَتَ صدقی کو لیتے ہیں وَيَبْسُطُ اَجْرَهُ اس کی اجر کو خوب پھیلاتے ہیں يُوَسْعُهُ لِمَنْ يَشَعُ امْتِحَانًا وَيَلَيْهِ تُرْجَعُونَ فِي الْآخِرَتِ اور آخرت میں اللہ کی طرف رجوع ہے بِالبعثِ فَيُجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ وَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَقِ اب یہ جہاد کی ترغیب ہے ما قبل میں جہاد کا مقدمہ ہے انفاق اور اب جہاد کی ترغیب کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں الَلْمَلَقِ مِنْ بَنِي اسرائیل بنی اسرائیل کے ایک جماعت کو اور ملع ان کہتے ہیں جماعت جو بڑے لوگوں کی جماعت اشراف کی جماعت کو ملع کہتے ہیں اس لئے ملع کہتے ہیں کہ ملع کے معنی ہے بھر دینا اور وہ اپنے رعب کے وجہ سے لوگوں کی دلوں کو لوگوں کی آنکھوں کو بھر دیتے ہیں رعب کے وجہ سے حیبت کے وجہ سے اور اپنے وقار کے وجہ سے یا جو بڑے لوگ ہیں ان کو ملع اس لئے کہتے ہیں کہ ملع اس جماعت کو کہتے ہیں اجتماعو لتشاورے جو مشوری کیلئے جمع ہو جاتے ہیں یا ملع کے معنی ہے تعاون کرنا جو آپس میں ایک دوسری کا تعاون کرتے ہیں یا لوگوں کا تعاون کرتے ہیں اس لئے کہتے ہیں اس کو ملع یا اس لئے ملع کہتے ہیں کہ ان کے گھر بھری ہوئے ہوتے ہیں سامان سے اور چیزوں سے بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے یا ملع پانی بھرنے کو کہتے ہیں پانی بھرنے میں لوگ ایک دوسری کا تعاون کرتے ہیں جو ایک دوسری کا تعاون کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں اشراف کی جماعت بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی ان کے قصے کو ان کی خبر کو جب انہوں نے کہا لنبیین لہم اپنی نبی سے نبی کا نام ہے شمویل یا شمعون علیہ السلام جس وقت عمالقہ عمالقہ اہل فلسطین غالب ہو گئے بنی اسرائیل پر تو انہوں نے اپنی نبی سے کہا ابعث لنا ملکن یعنی اقم لنا ملکن اپنا معنی ہے ابعث بھیج دے یہاں تو بھیجنا مراد نہیں ہے کہ کسی چاکہ بھیجنا ہو اقم لنا ہماری لئے نصب کرے اور قائم کرے بادشاہ یعنی پسند کرے چن لے ابعث لنا اے اخترح لنا ملکن معلوم ہو کہ بادشاہی قابل مضمت نہیں ہے جب اچھی ہو مقاتل فی سبیل اللہ ہم اس کی معیت میں اللہ کے راستے میں قتال کریں تنتظم بھی کلمتنا جن کے وجہ سے ہمارا کلمہ ایک ہو ہماری بات ایک ہو جماعت ایک ہو منظم ہو یا ہم ان کی طرف رجوع کرے نبی نے ان سے کہا کہ حل عسیتم یہ حل بمانا قد ہے اور عسیتم کہ من قرب تم بتحقیق تم قریب ہو یا عسیتم بمانا رجوتم تو حل عسیتم بتحقیق تم قریب ہو ترک قتال کی طرف تم کو ترک قتال کی طرف قریب ہو ترک قتال کرو گی تو حل بمانا قد ہے اور عسیتم بمانا قربتم قد قربتم الى ترک القتال ان کتب علیکم القتال فانتم تقربون الى ترک القتال یہ معنی ہوگا ان قربتم ان کتب علیکم علیکم القتال یہ شرط ہے اور حل عسیتم فقط قربتم الى ترک القتال یہ اس کی خبر ہو جزا ہو جائے گی اور دوسرا مطلب ہے کہ حل اپنے معنی میں ہو کیا استفہام کیلئے اور عسیتم کی معنی امید ہے تو کیا پھر معنی یہ ہے حل عسیتم کیا امید اور توقع ہے کہ اگر تم پر قتال فرض کیا جائے تو تم قتال نہیں کرو گے تم سے تو یہی امید امید تو یہی ہے تو حل عسیتم پھر معنی یہ ہوگا کہ کیا قریب ہے یعنی ہاں قریب ہے کیا قریب ہے یعنی ہاں قریب ہے یا کیا امید ہے یعنی ہاں امید ہے کہ تم ترک قتال کرو گے اگر تم پر قتال فرض کیا جائے تو امید ہے اللہ تقاتلو کہ تم قتال نہیں کرو گے یہ خبر عسا ہے تو معنی یہ ہے کہ حل عسیتم و توقعتم ترک القتال ان قتب علیکم القتال کیا امید ہے ترک قتال کی اگر تم پر قتال فرض ہو جائے تو یہی امید ہے کہ تم قتال نہیں کرو گے خبر عسا ہے اور اگر عسا قرق کیلئے ہو تو پر معنی ہے کہ قد قربتم الہ درک القتال ان قتب علیکم القتال اور استفہام لتقریر التوقع امید کو ثابت کرنے کیلئے ہے لتقریر التوقع امید کو ثابت کرنے کیلئے ہے یعنی لتحقیق التوقع یہ عدم القتال یعنی عدم القتال متوقع بہا اس جمع اس قلمے کے ساتھ یعنی حل کے ساتھ تقریر التوقع مراد ہے بہا حل کے ساتھ قالوا وما لنا اللہ نقاتل اور ہم کو کیا ہوا کہ ہم قتال نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا اور ہم کو نکالا گیا ہے اپنی بستیوں میں سے اپنے بیٹوں میں سے لے سب ہم ان کو قید کیا وقتل ہم قتل کیا گیا وقت فعل بہم ذالکا اور بنی اسرائیل کے ساتھ یہ کام کہتا جہلود کی قوم نے اے لا مانع لنا منہو ہمارے لئے مانع نہیں ہے قتال سے معوجود مقتدی ہے معوجود سبب القتال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ جب ان کے اوپر قتال فرض کیا گیا تَوَلَّوْ عَنْهُ تو انہوں نے مو پھیرک قتال سے وَجَبُنُوْ اور وہ بُذِّل ہو گئے جَبُنُوْ بُذِّل جَنُوبُ لِكَهِ جَنُوبُ جَبُنُوْ حِبَّا پِحْلِهِ اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ اگر قَلِيلْ ان میں سے اور وہ یہ وہی لوگ ہیں عَبَرُوْ النَّهْرَ جنہا النَّهْر کو عُبُور کیا تھا تین سو تیرہ تری ون تری معدوالوت توالوت کی ساتھ ہما سیہتے یہ فرم مَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ اِجْمَالِ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ یہ اس کی تفصیل ہے تفصیل یہ ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمٍ فَيُجَادِهِمْ وَسَأَلَ النَّبِيُّ رَبَّهُ اِرْسَالَ مَلِكًا اللہ تعالی سے نبی نے سوال کیا کہ بادشاہ کو پھیج دے یعنی مقرر کرے فَاجَابَهُ الْا اِرْسَالِ تُوَالُوتِ فَاللَّهُ تَوَارَكُ وَتَعَلَىٰ نَنِهِ دعا قبول کی تُوالُوت کی ارسال کے ساتھ کہ ہم تُوالُوت کو بنا دیں گے اور ان سے ان کی نبی نے کہا شمرول یا شمویل نے علیہ السلام اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَرَكُمْ تُوالُوتَ مَلِكَ یقیناً اللہ تعالی نے چن لیا ہے تمہاری لئے پسند کیا تمہارے لئے تُوالُوت کو ملے کر بطورِ بادشاہ تُوالُوت اصل میں تُوالُوت تھا تُواؤ کو علف کر دیا کہتے ہیں ان کا قد لمبا تھا لمبا چوڑا جیسے ملکوت تُوالُوت تورات میں اس کا نام شاول رکھا ہے شاول شاول بھی بہت بڑا ہوتا ہے یہ شاول دیکھتے ہیں جنت ہے وہ شاول وہ ہمارے ہاں مولوی صاحبان تقریر کرتے ہیں شاول اللہ بڑے آدمی تھی اور فلان بڑے آدمی تھی تو یہ شاول گزر رہا تھا ایک بچے نے دوسری سے کہا دیکھو شاول اللہ گزر رہے ہیں شاول اللہ رحم اللہ اتنے قوی اور مضبوط آدمی تھی جیسے شاول تو فرمایا فالود کو بادشاہ بنایا قالوا اَنَّا يَكُونِ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا ان کی بادشاہی ہم پر کیسے ہوگی وَنَحْنُوا حَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُمْ ہم ان سے زیادہ لائق ہیں بادشاہی کرنے کی زیادہ لائق ہیں کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں بادشاہی خاندان سے نہیں تھی توالود تو بنی اسرائیل یہود کی طرح نصب کو مانتے تھے جو نصب بادشاہی کا نصب ہو اس کو مانتے تھے جیسے ہندو میں برہمن ہے وہ مذہبی رحمہ ہوتے ہیں چتری وہ فوجی لوگ ہوتے ہیں ویش تجارت کرنے والے ہوتے ہیں اچھوت جو معمولی کام کرنے والے ہوتے ہیں اسی طرح بنی اسرائیل میں بھی نصب کا زیادہ اعتبار تھا لِنَّهُ لَيْسَ مِنْ سِبْتِ الْمَمْلَكَةِ کیونکہ یہ بادشاہی کی نسل میں سے نہیں ہے یہودہ کی نسل سے نہیں ولن نبوت اور نبوت کی نسل میں سے بھی نہیں ہے یعنی وہ لاوی کی اولاد میں سے نہیں ہے بلکہ بنی امین کی اولاد میں سے ہیں وَقَانَ دَبَّاغًا اور وہ رنگ ریفتے رنگ کرنے والے اوراعیاں یا چرواہی تھے وَلَمْ يُؤْتَسَعْتَمْ مِنَ الْمَالِ اور ان کو نہیں دیا گئی نہیں دی گئی مال کی فراخی یستعین بہا علا اقامت الملک کہ مدد حاصل کریں بہا مالداری سے علا اقامت الملک بادشاہی کو ٹھیک کرنے پر تو نبی نے ان سے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو چل لیا ہے علیکم تم پر وَزَادَهُ بَسْتَتَنْ اور زیادہ کیا ہے ان کو بستتن فضیلت میں ساعتن فضیلت فِالعلمِ علمِ جِحَاد ان کے پاس ہے علم الجِحَاد وَالجِثمِ اور جِسَب وَقَانَ اَعْلَمَ بَنِي إِسْرَائِيل بَنِي إِسْرَائِيل میں سب سے اعلم تھی اس دن اس زمانے میں وَأَجْمَلَهُمْ خُبْصُورَت وَأَتَمَّهُمْ خَلْقًا اور صورت کے اعتبار سے مکمل تھے بہت مکمل تھے وَاللَّهُ يُؤْتِمُ الْمُلْقَهُ مَنْ يَشَاء اللہ تعالیٰ بادشاہی جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں ایتاءہو یشاؤ ایتاءہو لَعْتِرَاضَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاسُعًا اللہ تعالیٰ فضل اللہ تعالیٰ فضل فراحی ورعالیٰ مہے بمن هو اہلن لو